کہتے ہیں کسی جگہ دو شخص رہتے تھے ایک کا نام اکل تھا اور دوسرے کا نام نصیب ایک دفعہ وہ دونوں کار میں سوار ہو کر اپنے لمبے سفر پر نکلے آدھے راستے میں سنسان راستے پر کار کا پیٹرول ختم ہو گیا دونوں نے کوشش کی کہ کسی طرح رات گہری ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں مگر اتنا پیدل چلنے سے بہتر یہ جانا گیا کہ ادھر ہی وقت گزار لیں جب تک کوئی مددگاہ نہیں آ جاتا اکل نے فیصلہ کیا کہ وہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے درخت کے نیچے جا کر سوئے گا نصیب نے فیصلہ کیا کہ وہ سڑک کے درمیان میں سوئے گا اکل نے نصیب سے کہا بھائی تو پاگل ہو گیا ہے کیا سڑک کے درمیان میں سونا اپنے آپ کو موت کے موں میں ڈالنا ہے نصیب نے کہا نہیں سڑک کے درمیان میں سونا مفید ہے کسی کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو جگا کر یہاں سونے کا سبب پوچھے گا اور ہماری مدد کرے گا اور اس طرح اکل درخت کے نیچے جا کر اور نصیب سڑک کے درمیان میں سو گیا گھنٹے بھر کے بعد ایک بڑے تیز رفتار ٹرک کا ادھر سے گزر ہوا جب ٹرک ڈرائیور کی نظر پڑی کہ کوئی سڑک کے بیچوں بیچ سو رہا ہے تو اس نے روکنے کی بہت کوشش کی ٹرک نصیب کو بچاتے بچاتے مڑ کر درخت میں جا ٹکرایا اور درخت کے نیچے سویا ہوا بیچارا اکل کچل کر مر گیا اور نصیب بلکل محفوظ رہا شاید حقیقی زندگی میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے نصیب لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے حالانکہ ان کے کام اکل سے نہیں ہو رہے ہوتے یہی ان کی تقدیر ہوتی ہے بعض اوقات سفر سے تاخیر کسی اچھائی کا سبب بن جایا کرتی ہے شادی میں تاخیر کسی برکت کا سبب بن جایا کرتی ہے اولاد نہیں ہو رہی اس میں بھی کچھ مسئلہت ہوا کرتی ہے نوکری سے نکال دیا جانا ایک بابرکت کا ربار کی ابتداء بن جایا کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لئے بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کروڑوں درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اہلِ بیت پر محاط المومنین پر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآجمائین پر موسیقی موسیقی موسیقی